وزیراعظم عمران خان ان کی حکومت کے لیے صرف اپوزیشن سے تعلقات ملک سیاسی محول ہی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کا ذکر ابھی ہم اوپر کر رہے تھے ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے معاشی چیلنجز کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی بہت متاثر ہے بہت پریشان ہے انتہائی تشویش میں ہے کیونکہ ملک میں مہنگائی تمام ریکارڈ توٹی نظر آ رہی ہے مہنگائی ایک آفت کی طرح سے پاکستان کے عوام پر اس وقت سوار ہے اور پاکستان کے عوام کو عمران خان سے ان کی حکومت سے سب سے بڑا گلہ شکوہ یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی بے نتھے بیل کی طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اس پہ کس کی روک ٹوک نہیں ہے اس میں کسی بھی انداز کا ٹھہراؤ بھی نظر نہیں آ رہا دن رات چوگنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اس پوری صورتحال میں حکومت بے بس نظر آتی ہے مگر اس کا امیج اس کا انفلنس اس کی جو ایک پوزیشن ہے عوام میں وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اس مہنگائی کی وجہ سے ادارہ شماریات کی مطابق قفرات زر کی شرعہ مہنگائی کی شرعہ اس میں پاکستان میں سرکاری شرعہ جو ہے وہ تیرہ فیصد چھو رہی ہے پچھلے سولہ با کے دوران مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا ہے آٹا ہو چینی ہو دالے ہو گھی ہو کوکنگ وائل ہو مٹن بیو دودھ ہو حتیٰ کے سبزیوں کی قیمتیں ہو یعنی کہ وہ چیزیں جس سے ایک غریب ترین آدمی کا ایک انتہائی متوسط ترین آدمی کا جس کے بغیر جینا نام ممکن ہے ان کی چیزیں ان تمام اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں اگز دو ہزار اٹھارہ سے جنوری بیس سو بیس کے دوران یعنی کہ لگ بگ امران خان کی حکومت کے دوران اشیاء قردنوش کی قیمتیں تیس سے ستر فیصد تک بڑھ چکی ہیں ہر پاکستانی خاندان کے گھر کا بہانہ کھانے پینے کی اشیاء کا خرچہ اوسطاً چالیس فیصد تک بڑھ چکا ہے اس کی تنخواہ میں چالیس فیصد تو کیا شہر چار فیصد بھی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا ہے یعنی بیس ہزار روپے کا راشن اب کم از کب اٹھائی سے تیس ہزار روپے میں مل رہا ہے غریب کے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا ہے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے حیرت اس بات پر ہے کہ ایک ذریعی ملک میں ہماری خوراک کا لازمی جز آنا بھی ایک پچاس فیصد سے زائد مہنگا ہو چکا ہے وہ چیز یعنی کہ آٹا جو کہ ہماری اپنی لوکل پروڈیوس ہے گندم ہم پیدا کرتے ہیں مگر کیسے سمجھائے کیسے سمجھے کہ آٹا بھی پچاس فیصد مہنگا ہو چکا ہے چکی کے آٹے کا دس کلوں کا تھیلہ پچھاڑے چار سو روپے سے بڑھ کر اب سات سو روپے کا ہو چکا ہے یہی نہیں بلکہ چینی اور دالے پیچیس فیصد کھانے پکانے تیل اور گھی بیس سے تیس فیصد مہنگا ہو چکا ہے فکر کی بات یہ ہے کہ عام گھریلی سالفین کے لیے بجلی کی قیمت اوسطاً تیس فیصد اور گیس کی قیمتوں میں اوسطاً بیس فیصد اضافے نے لوگوں کے لیے جینا نام ممکن منا دیا ہے گیس کی قیمتیں، مجلی کی قیمتیں، آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں، گوش کی، سبزی کی قیمتیں سب بے قابو ہو چکی ہیں اشیاء قردنوش کی قیمتوں میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے حماد عالم خوریشی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے کراچی کے بزاروں میں اقتدار کے عوانوں میں بیٹھے وزیر، مشیر اور معاونین میڈیا پر آئے دن یہ بیانات دیتے رہتے ہیں کہ مہنگائی اور ناجائز منافع خوروں کو لگام ڈالی جا رہی ہے لیکن جب لوگ خریداری کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو انہیں صحیح معنوں میں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے پی ٹی آئے کے دور حکومت میں آٹا، دال، چاول، چینی اور گوش سب بہنگائی کی دور میں ایک دوسرے سے سفقت لے جاتے نظر آتے ہیں بہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کے لیے دو وقت تی روٹی کا حصول مزید دشوار ہو رہا ہے کیونکہ پچھلے سولہ مہینوں میں چکی کا آٹا پینٹالیس روپے کلو سے بڑھ کر ستر روپے کلو ہو گیا ہے تحریک انصاف کی حکومت میں جلے کی دال کے قیمت ایک سو اکیس روپے سے بڑھ کر ایک سو ساٹھ روپے کلو ہو گئی ہے دال ماشی قیمت ترے پن فیصد اضافے سے دو سو تیس روپے کلو تک پہنچ چکی ہے اسی طرح بیسن جو اگست دوہزار اٹھارہ میں ایک سو پیتیس روپے کلو ملتا تھا اب دو سو روپے کلو ہو چکا ہے محدود آمدن میں بے تہاشا مہنگائے کے کڑوے گھوٹ پینے والے عوام کے لیے چینی کے قیمت بھی پیتیس فیصد اضافے سے فی کلو پچھتر روپے ہو گئی ہے ایک کلو چینی کی قیمت میں انیس روپے اضافہ ہوا ہے کھلا دودھ نوے روپے سے گھڑ کر ایک سو دس روپے لیٹر ہو چکا ہے گائے اور بکرے کا گوشت تو اب لگجری آئٹم میں شمار ہونے لگا ہے بیف بغیر ہڈی پانس سو دس روپے کلو کے بجائے اب چھس سو پچاس روپے کلو ہو گیا ہے بکرے کا گوشت اگست دوہزار اٹھارہ کے مقابلے چھپن فیصد اضافے سے بارہ سو روپے کلو کے حساب سے بک رہا ہے سولہ مہینوں میں گھی باسٹھ روپے کلو اضافے سے دو سو چالیس روپے کلو اور کھانا پکانے کا تیل ایک سو بیاسی روپے کے بجائے اب دو سو پچاس روپے کلو تک پہنچ چکا ہے روز مرہ استعمال کی سبزیوں کا مواز نہ کریں تو سولہ ماہ قبل جو پیاز بتیس روپے کلو بک رہی تھی آج خریدار ساٹھ روپے کلو کے حساب سے خرید رہا ہے اسی طرح آلو ستائیس سے بڑھ کر اب چالیس روپے کلو ہو چکا ہے کھانے پینے کی اشیاء قیمتوں میں ہوش روپہ اضافے سے کپتان کے دور حکومت میں عوام کے چھکے چھوٹ گئے ہیں کپتان یعنی وزیر آزم عمران خان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے بزاروں میں کیا حال ہے پاکستان کے غریبوں پر اور متوسط طبقے کے لوگوں پر کیا گزر رہی ہے ان کے لیے روزانہ کا کھانا پینا بھی مشکل ہو رہا ہے اگر ان کو کسی نے نہیں بتایا تو ہم کراچی لاہور اور پشاور کے بزاروں میں گئے پاکستانیوں سے پوچھا کہ ان پر کیا گزر رہی ہے وزیر آزم عمران خان کو ان کی معاشی ٹیم کو ان کی حکومت کو ان کی پارٹی کو ان پاکستانیوں کی آواز کو سننا ہوگا عمران خان کی حکومت سے پہلے ٹیمائٹر پندر روپے کلو تھا ابھی ڈیڑھ سو روپے کلو گھی کا کراستر اکیس سو روپے گا تھا آج سو اکتیس سو روپے گئے کالے چینے ایک سو سی روپے ایک سو ساٹھ اسی طرح ہی مون کی دال ماش کی دال جو دو سو ڈائی سو روپے کلو تک پہنچ گئیں گے وہ جو کہہ رہا تھے کہ ہم چیزیں سستہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انہیں نے کچھ نہیں کیا بہت زیادہ میں گئی ہوگی ہے امران خان کہہ رہا ہے کہ غریب رہے گا نہیں غریب کیسے رہے گا جب پکھاؤ اگر مرے گا نا آٹے کی بوری اکیس سو کہتی تھی ابھی باتیس سو روپے کیوں گئی ہے دال چنہ ایک سو سی ایک سو ستہ رہا آر سو روپے میں پانچ کلو آٹا کون بندہ خرید سکتے ہیں گی کا ریٹ کنٹ اوپر چھلا گیا ہے گیارہ بارہ سو پہ گاڑبہ ہے اتنا مشکل کر دیا کہ یقین کریں کچھ چیز لہنے نکل تھے آٹھ دن ایک نئی قیمت ہوتی ایک نئی ریٹ ہوتی ہے پہلے گاجر چالیس کا ملتی تھی آج وہ دو سو چالیس روپے کیلو ہے اس گورنمنٹ نے رولا کے رکھ دیا جو آٹا پہلے چالیس روپے تھا اب وہ تقریباً پچپنز روپے ہو گیا آٹا آٹھ سو ساتھ سو روپے سے بارہ سو روپے پہ پہنچ گیا گی ساتھ سو روپے کا تھا ساتھ سو پنسو روپے کماتے ہیں اور ادھر جو ہے نا ایک آٹھی کی بوری جو ہے نس ایک گیارہ سو بارہ سو پر ہے جہاں پہ آٹھا فیفٹی یا تک آتا تھا یا فورٹی تک آتا تھا وہ سکسٹی فور پہ چلا گیا جو چیز میں نے جو بھی میں آئل لے کے آئی ہوں وہ دو سو کا تھا اب وہ دو سو تیس کا ہو گیا تیل پیاس آلو ہاتھ چیز پہ دددد بی بی سو پہ بڑھ گیا تو میرا مہینے کے بچے ڈاؤڈ ہو گیا ایک ہی نعرہ ہے این او آر نہیں دوں گا این او آر نہیں دوں گا این او آر نہیں دوں گا ہمیں گا ہی کری ٹوڑی جا رہے ہیں کری ٹوڑی جا رہے ہیں جیسی لیکن ہے تین سو روپے دہلا دس کلو لیکن ہے انہوں ساڑھے کچار سو روپے دے کول کو لوگ ہے ایہارہ روپے کا پیکج دیا ہوئے یوٹیلیٹی سٹورز کو جو بیس کیجی کا اس میں جو آٹا آ رہا ہے وہ انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں اتنی مہنگائی ہو گئے کہ دنیا کھانے سے بھی مجبور ہو گئی ہے ہر بندہ مجبور ہو گیا پہلے لوگ روزی روڈی سکون سے کھا لیتے تھے اب نہیں کھا سکتے جو تھا ڈیٹھ سر پہ تھا تو آج میں گیا ہوں لینے تو ٹو ٹوڑنٹی روپے کلو ایک گی کا کلو کا پیکج ہے پہلے جو ہے مطلب سو روپے میں چیز آتا تھے تو اب تو صرف آلو پیاز ہی آتے ہیں یہ جو نعرہ ہے نا اگلی نسلیں سکون سے رہنگی تو وہ بالکل ٹھیک نعرہ لگا رہے ہیں کیونکہ کوئی نسل بچے گی نہیں یہ والی نسل ختم ہو جانی ہے یہ خاتون جس بات کی جس نعرے ایک ہی وعدے کی بات کر رہے ہیں وہ وزیر عظیر مبران خان پچھلے سولہ ماہ کے دوران مختلف مواقع پر عوام کو حکومت کی مشکلات کا احساس دلاتے رہے ہیں بار بار مشکل وقت کی دعائی دیتے رہے ہیں ساتھ ہی وزیر عظیر عظیر عوام کو یہ دولا سے محلاوے دیتے رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں اس مشکل وقت سے ہم نے چھٹکارہ حاصل ہوگا چند ماہ میں حالات بہتر ہو جائیں گے مگر یہ چند ماہ جو ہیں وہ گزر کے نہیں دے رہے مہنگائی آنے والی ہے کیونکہ کرزیں واپس کرنے ہیں سوائے لوگوں کے اوپر چیزیں مہنگی کر کے اور کرزیں کیسے واپس کریں گے مشکل وقت سے پاکستان گزرے گا لوگ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں قیمتیں بڑی ہوئی ہیں گیس کی بڑھ گئی بجلی کی بڑھ گئی ڈیویلیشن ہوئی روپائی کی قیمت گری تو مہنگائی تو آنی تھی مشکل وقت تو آنا ہے ہمارے لوگ مشکل میں مہنگائی ہے بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے یہ مجھے احساس ہے کہ مہنگائی ہے تھوڑی دیر مشکل وقت سے ہمیں گزرنا پڑے گا ایک گھر پہ کرزیں چاڑ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا گا دو کام کرتا ہے خرچے کام کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھاتا ہے تو جب تک وہ آمدنی نہیں بڑھتی تو تھوڑا مشکل وقت گزرنا پڑتا ہے میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے دو مینے اور مشکل ہیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ اس وقت لوگ مشکل میں اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے ہم سب کو یہ احساس ہے ہمیں کیپتیں اگر ہم نہیں بڑھاتے تو ہمارے کرزیں بڑھ جاتے ہیں مشکل وقت ہے مشکل وقت آنا تھا اگر گھر جب مقروض ہو جاتا ہے گھر جب تک وہ آمدنی نہیں بڑھتی ایک مشکل وقت سے گھر گزرتا ہے مشکل دینا ہے لوگوں کے لیے جو اس وقت مسئلہ ہے مہنگائی یقین ان عوام کو اس گفتگو میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ان کو اپنے روزانہ کا خرچہ ان کے اپنے کچن کا چلانا ہے غریب آدمی کو ان زقیم باتوں کی کوئی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہے نہ ہی وہ یہ جاننا چاہتے ہیں انہیں تو صرف وہ وعدے وہ تبدیلی یاد ہے جس کا وعدہ عمران خان ان کی حکومت کرتی رہی ہے اس پروگرام کے ذریعے بھی ہم آپ کو بتا رہے تھے جب پاکستان آئیم ایف کے پروگرام میں جا رہا تھا جب پاکستان معاشی تبدیلی معاشی استحقام کے حوالے سے اپنے اقدامات کر رہا تھا کہ یہ ہم اقدامات تو ضرور کر رہے ہیں ضروری اقدامات ہے ہمیں ہر صورت میں کرنے ہیں لیکن پاکستانی تیار ہو جائے ایک توفان ہے مہنگائی کا جو ان کے سر پر مندلانے والا ہے لیکن وہ برس رہا ہے وہ توفان بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا دوسری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا ہر چیز بہت مہنگی ہو جائے گی غریب کے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے گا قیمت بتائے نہ بتائے لیکن ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی مشکل صورتحال آئے گی ایک عام آدمی کو اپنے گھر کا ماہانہ خرچہ جو ہے وہ چلانا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا قیمت عوام کو سچ سچ نہیں بتا رہی کہ اب آئندہ بجٹ کے بعد مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوگا تاکہ لوگ کمر باندھ میں تیار ہو جائیں تقریباً پچیس فیصد ہر چیز مہنگی ہو جائے گی عوام کی جیبوں سے پیسہ نکلے گا لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی تیار ہو جائیے مہنگائی کا توفان آنے والا ہے اور اب ہر پاکستانی خاندان بلکل تیار ہو جائے کیونکہ اب یہ توفان آپ کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے ہر پاکستانی خاندان تیار ہو جائے کہ اگلے مہینے سے گھر کا ماہانہ خرچہ تیس سے چالیس فیصد تک بڑھ سکتا ہے جی ہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا اور سب کچھ اب ہو گیا ہے بتانا آسان تھا ہمیں پتا تھا کیسا ہونے جا رہا ہے لیکن اب جب یہ ہو رہا ہے تو ایک عام پاکستانی کی ایک عام پاکستانی شخص کی عورت کی اور فیملی کی زندگی دو بھر ہو چکی ہے کیا مہنگائی پہ قابو پایا نہیں جا سکتا تھا کیا یہ نام ممکن تھا کیا اتنی ہی مہنگائی ہوئی ہے جتنی کہ ہونی چاہیے تھی یا اس سے کئی گناہ زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے ان تمام اشیوز میں بات کریں گے اس کے لیے ہم نے مارکٹ سے ایک شخصیت کو بلایا ہے جو کہ کاروبار کو مارکٹ کو بزاروں کو منڈیوں کو سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جعفر کھڈیا صاحب کھڈیا صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے جوڈیا بزار ٹریڈرز اسسوسییشن کے جو کہ تھوک کی پاکستان کی سب سے بڑی مارکٹ ہے بہت بہت شکریہ جعفر صاحب ہے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا کچھ ایسے اقدامات تھے جس سے اس آٹے کو جو کہ بے قابو ہو گیا یہ چینی جو ہمارے گھر کی ہے یہ بے قابو ہو گئی یہ جو دوسری چیزیں جو خوراک میں پاکستان کو خود کفیل بتایا جاتا ہے وہ سب بے قابو ہو گئے کیا ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا بلکل تھا ہمارے پاس میں ہم نے پالیسیز جو کی ڈی ویلیوشن کیا آئے میں ورلڈ بینک گئے ٹیکسیشن کا بوران کیا بزنس ایکٹیویٹی کو متاثر کیا میرے پہلے انٹرویو پہ میں نے کہا تھا کہ ایکنومی اور ملک کو پیرلائز کر دیا جائے گا اور وہ سورت آل آج چکی ہے یہ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا لیکن یہ بتا ہے کہ یہ آٹھا چینی یہ دوسری خوراک کی اشیاء ہیں جو گروسری آئیٹمز ہیں ان کی جو قیمتیں بڑی ہیں یہ اس سے کم کیسے بڑھتی اس کو کتنا کرٹیل کیا جا سکتا تھا اور کیسے اور وہ جو کیا نہیں کیا گیا اصل میں توجہ نہیں دی گئی اس وجہ سے یہ چیزیں ہو گئیں اور وہ توجہ دی جاتی تو اللہ کے فضل سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا اب دیکھیں کہ جو سورت آل ہوئی ہے گندم کی وہ یوں تھا کہ گورنمنٹ نے بائنگ نہیں کی بائنگ نہیں کی وہ گندم نہیں ہے وہ مارکٹ میں نہیں آئی وہ پچھے گداموں سے چوری ہو گئی اور وہ چلی گئی افغانستان افغانستان میں فلور ملز ہے انہیں آٹا نہیں چاہیے وہ ہماری گندم سستے داموں میں چوری کر کے لے گئے تو ہماری گندم ختم ہو گیا یہ سندھ میں ہمارے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے پھولی جس سندھ میں سرکاری گندم کھڑی دی گئی تھی وہ سب چوری ہو گئی تھی چوری ہو کر کے وہ چلیے افغانستان سمگل ہو گیا یہ جو دس کلو آٹے کی تھیلی اس وقت 800 روپے اس وقت 800 روپے 700 700 کی پوزیشن اور یہ جو چینی ہماری چالیس ویساد بڑی ہے بالکل بڑی ہے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اس کی بہائی نہیں ہوئی جب سپلائی نہیں ہوئی تو کرشنگ نہیں ہوئی تو شگر آبیلیبل نہیں ہوئی اب اس سال بہائی ہوئی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ شاٹ فال کو میٹ کر سکے برحال یہ ہے کہ تھوڑی بہت قیمتیں جو ہے نا وہ تھوڑی ایڈرس ہو سکیں گی لیکن اس لیول پہ نہیں ہوں گی تو اس سال ابھی نومبر ڈسمبر کے جو ہے یہ مطلب گروئنگ سیزن اور یہ جو دالے یہ جو دالے بے قابو ہو گئی ہے دالے کی ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ ہماری لوکل پروڈکشن جو ہے نا وہ تقریباً سکسٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا ہماری کراف پیل ہو گئی اور ہم نے ایمپورڈ کرنا پڑا ایمپورڈ میں ہم کو ڈالر مہنگا لینا پڑا تیسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے حالانکہ اس میں ڈیوٹی سیل ٹیکس پری ہیں تو اس صورت کے حال کے آوازے سے ایمپورڈ کاؤسٹ جو ہے نا وہ بڑی ہوئی ہے لیکن جاندزہب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہماری فصلے خراب ہوئی ہیں یہ بھی وزیراعظم عمران خان کو بہرحال سوچنا ہوگا ان کو کوئی نہ کوئی اس کی جڑھ تک پہنچنا ہوگا کپاس کی فصل تباہ ہو گئی گندم کی فصل میں بڑے مسئلے آگئے ہماری دالے خراب ہو گئی آخر پاکستان میں یہ اگری کلچر کا جو بہران پیدا ہوا ہے اس حکومت کے دوران یہ تو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا جس کی وجہ سے آج پاکستانیوں کی زندگی یقیناً انتہائی دو بھر نظر آتی ہے اسی میں پھر یہ جو گیس کی خیمت بڑی ہے یہ جو بجلی کی خیمت بڑی ہے جو پیٹرل کی خیمت بڑی ہے یہ بھی تو کانٹریبیوٹ کر رہی ہے دیفنیٹلی وہ بھی کاسٹ ریزنگ ہے کاسٹ بیرنگ ہے کاسٹ ظاہر ہے کہ بڑے گی اور یہ ہے کہ ان کی ایکنومک کمیڈی تھی ان کے پاس سٹیڈ بینک کے عادت و شمار آتے رہے ہیں تو اس حساب سے انہوں نے کوئی میں جو سمجھتا ہوں کو مختلف فارم پر ماہر معاشیات نے بھی ان باتوں کی نشان دی کی تھی تو اس پہ اوپر تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی انہوں نے صرف پولیٹکس پہ ہی توجہ دی ہے ایکنومک میٹرز پہ کوئی توجہ نہیں دی اور بات یہ ہے کہ کوئی ملک چلتا ہے تو وہ ایکنومکس پہ چلتا ہے ابھی خود عمران خان ہی کہہ رہے تھے کہ آمدنی کم ہوگی اور اخراجات بڑھیں گے تو اخراجات کو کم کرنا ہے بھئی اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ بھی تو کوئی اقدام کرو نا آپ خود بڑھا رہے ہو بہت بہت شکریہ دیناب جعفر کنڈیا ہمیں ساتھ موجود تھے صدر ہیں جوڑیا بزار ٹریڈرز اسسییشن پاکستان کی سب سے بڑی تھوک مارکٹ ہے